بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائلِ زکاة حصہ نمبر سترہ پیشگی زکاة ادا کرنا کیسا ہے یعنی ایڈوانس میں کیا زکاة دے سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحبِ نصاب ہو جانے سے زکاة کا نفسِ وجوب آ جاتا ہے اور حولانِ حول یعنی ایک سال پورا ہونے کے بعد وجوبِ ادا یعنی زکاة ادا کرنا لازم ہوتا ہے اگر کوئی وجوبِ ادا سے پہلے زکاة ادا کرے تو زکاة ادا ہو جائے گی بعد میں ادا کرنا ضروری نہیں فتح و رحیمیہ جلد پانچ صفحہ ایک سو انسٹھ بہوالہ مراقی الفلا جلد ایک صفحہ چار سو پندرہ پیشگی زکاة دینے کی تفصیل مسئلہ مالی کے نصاب ہو جانے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکاة دینا جائز ہے ہاں نصاب پورا ہونے سے پہلے دینا درست نہیں پیشگی زکاة دینے کے لیے تین شرطوں کا لحاظ ضروری ہے پہلی شرط یہ ہے کہ پیشگی زکاة نکالتے وقت نصاب کا سال شروع ہو گیا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس نصاب کی زکاة دی جا رہی ہے وہ اختتام سال پر ناکس نہ ہو جائے تیسری شرط یہ ہے کہ درمیانی سال میں اصل نصاب زائے نہ ہو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سونا یا چاندی یا تجارتی مال کا نصاب دو سو درہم دو سو درہم یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی سے کچھ کم مقدار میں موجود ہے مگر اس شخص نے اس کی زکاة پیشگی دے دی اور نصاب بعد میں پورا ہوا یا یہ صورت ہوئی کہ نقد دو سو درہم یا دو سو درہم کا تجارتی مال موجود تھا اس شخص نے زکاة کے پانچ درہم خیرات کر دیے اور ان پانچ درہم کے نکل جانے کی وجہ سے نصاب پورا نہ رہا اور اسی ناکس نصاب پر سال بھر گزر گیا یا یہ صورت ہوئی کہ پیشگی دینے کے وقت نصاب تو پورا تھا مگر بعد میں سال پورا ہونے سے پیشتر یہ پورا نصاب زائے ہو گیا تو اب جو رقم زکاة کے طور پر دی تھی وہ صدقہ شمار ہوگی جس طرح ایک نصاب کی پیشگی زکاة دینا جائز ہے اسی طرح متعدد نصاب اگر ہوں تو اس کے زکاة بھی پیشگی ادا کی جائے سکتی ہے مسئلہ ایک شخص کے پاس دو سو درہم ہیں مگر اس نے پیشگی ہزار درہم کی زکاة دے ڈالی تو اب سال کے اندر اندر اس کے پاس مزید کچھ مال آ گیا یا اسی موجودہ سرمایے سے اس نے اتنا نفع کما لیا تو جب سال پورا ہوا تو اس کے پاس ہزار روپے دے اس صورت میں پیشگی زکاة درست ہوگی اور اس کے ذمہ سے ہزار روپے کی زکاة ساقد ہو جائے گی ہاں اگر یہ صورت ہوئی کہ پیشگی زکاة دینے کے بعد سال پورا ہو گیا اور دوران سال میں اس کے پاس کوئی مال نہ آیا بلکہ سال گزرنے کے بعد اسے کوئی مزید سرمایہ بہم پہنچا تو اب یہ ہزار روپے کی پیشگی زکاة کافی نہ ہوگی نیا مال حاصل ہونے کے بعد اس پر سال بھر گزر جائے تو اس کی زکاة واجب ہوگی چونکہ سبب زکاة موجود ہے اس لیے ایک سال سے زیادہ کی بھی پیشگی زکاة دینا جائز ہے مسئلہ اگر دو ہزار کی زکاة دی اور اس کے پاس ہزار درہم موجود ہیں اور نیت یہ کی کہ اگر ایک ہزار درہم اور اس سال میں میرے پاس آ جائیں تو یہ اس کی پیشگی زکاة ہے ورنہ اسی ایک ہزار کی اگلے سال کی زکاة ہو جائے گی تو یہ نیت درست ہوگی مسئلہ ایک شخص کے پاس چار سو درہم ہیں مگر اس کو یہ خیال ہے کہ پانچ سو درہم ہے اور اس نے پانچ سو درہم ہی کی زکاة دے دی پھر اس کو پتا چلا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ زکاة کی زائد دی ہوئی رقم کو سال آئندہ میں شمار کر لے فتح و عالم گری جلد چار صفہ پندرہ مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکاة سال ختم ہونے سے پہلے یا کئی سال کی پیشگی زکاة دے دے تو جائز ہے علم الفقہ جلد چار صفہ اکتیس جس غریب کو پیشگی زکاة دی اگر وہ مالدار ہو گیا یا مر گیا اگر کسی محتاج کو پیشگی زکاة دی اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ محتاج شخص دولت مند ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے یا اسلام سے نعوذ باللہ پھر گیا تو جو زکاة اس کو دی تھی وہ جائز ہے یعنی ادا ہو گئی فتح و عالم گیری جلد چار صفہ پندرہ اس لیے کہ فقیر کو جس وقت زکاة یا اشر دی گئی ہے یا دی جائے اس وقت کا اعتبار ہے بعد میں کیا ہوا اس کا اعتبار نہیں اور دینے کے وقت اگر وہ فقیر تھا تو ادائیگی میں کوئی شبہ نہیں ہے عالم گیری جلد دو صفہ اڑتالیس زکاة دینے میں شک ہو جائے تو کیا حکم ہے مثلا اگر کسی شخص کو زکاة کی ادائیگی میں شبہ پیش آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ زکاة دی ہے یا نہیں دی تو احتیاطا دوبارہ زکاة دے دے فتح و عالم گیری جلد چار صفہ چوبیس فقط اللہ تعالی بہتر جاننے والے ہیں محمد عاصف لاجپوری خادم جامعہ تلک اثر لاجپور گجرات انڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل روزہ حصہ نمبر سترہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروح بھی نہیں ہوتا نمبر ایک مسواک کرنا نمبر دو سرما یا موچھوں پر تیل لگانا نمبر تین آنکھوں میں دواء یا سرما ڈالنا نمبر چار خوشبو سونگنا نمبر پانچ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا نمبر چھے کسی قسم کا انجکشن یا ٹیکہ لگوانا نمبر ساتھ بھول کر کھانا پینا نمبر آٹھ حلق میں بلا اختیار دھوان یا گرد و گوبار یا مکھی وغیرہ چلا جانا نمبر نو کان میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا نمبر دس خود بخود قیع جانا نمبر گیارہ سوتے ہوئے احتلام یعنی غسل کی حاجت ہو جانا نمبر بارہ دانتوں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آیا نمبر تیرہ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی ضرورت ہوگی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور ایسی حالت میں روزے کی نیعت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آیا جواہر الفقہ جلد ایک صفحہ تین سو اناسی نمبر چودہ کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا خواہی عمل وضو کے علاوہ میں ہو غسل کرنا نمبر پندرہ بدن پر بھیگا ہوا کپڑا رکھ کر جسم کو تھنڈک پہنچانا نمبر سولہ آپریشن لگوانا اگر روزہ دار کو کمزوری نہ ہو کتاب الفقہ جلد ایک صفحہ نو سو چوبیس یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹا اور مکروح بھی نہیں ہوتا مستحبات روزہ یعنی روزے کے اندر جو چیزیں مستحب ہیں نمبر ایک سورج دوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھلنے میں جلدی کرنا نمبر دو خجور یا چھوہارے سے افطار کرنا اس کے بعد پانی کا درجہ ہے نمبر تین اور جس چیز سے افطار کیا جائے وہ تاک عدد میں ہو مثلا تین یا اس سے زیادہ کوئی تاک عدد ہو نمبر چار افطار کے بعد دعائے ماسورہ کا پڑھنا مثلا اللہم لکسمتو وعلا رسنی کا افطرتو نمبر پانچ کچھ نہ کچھ سہری کے وقت کھایا جائے خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا صرف پانی کا ایک گھوٹ ہو کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو بلا شبہ سہری میں برکت ہے سہری کا وقت آخری نصف شب ہے اس میں جتنی بھی تاخیر کی جائے افضل ہے نمبر چھے لیکن اتنی دیر نہ کی جائے کہ صوبہ ہونے کا اندیشہ ہونے لگے نمبر ساتھ زبان کو بےہودگی سے باز رکھا جائے زبان کو بےہودگی سے باز رکھا جائے رہا حرام افعال مثلا غیبت اور چگلی کا کرنا تو اس سے تو بچنا بہرحال واجب ہے اور رمضان شریف میں تو خاص طور سے بچنے کی تاقید ہے نمبر آٹھ رشتہ داروں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا اور حصول علم میں مشغول رہنا اور قرآن شریف کی تلاوت اور دروش شریف ذکر الہی میں حتی الامکان دن رات لگے رہنا اور اعتقاف کرنا یہ ساری چیزیں روزے دار کے لیے مستحب ہے کتاب الفقہ جلد ایک صفہ نو سو سیتیس فقت اللہ تعالی بہتر جاننے والے ہیں محمد عاصف لاجپوری خادم جامیت القوسر لاجپور گجرات انڈیا